Do you still love her کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اس کا جواب آپ کس طریقے سے الگ الگ سینریو میں دے سکتے ہیں یا آج کیسے ویڈیو میں سیکھ لیتے ہیں Do you still love her کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا تم اب بھی اس سے پیار کرتے ہو تو اس کے جواب میں اگر آپ ابھی بھی اس سے پیار کرتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں Yes I do یعنی کہ ہاں میں کرتا ہوں اور My feelings for her haven't changed یعنی کہ میری جو اس کے لیے feelings ہیں وہ ویسے کی ویسی ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں I have never stopped loving her she means a lot to me یعنی کہ ہاں میں نے اس سے کبھی بھی پیار کرنا بند نہیں کیا اور وہ میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں Absolutely my love for her is as strong as ever یعنی کہ ہاں میرا پیار اس کے لیے ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا یا اگر آپ اس سے پیار نہیں کرتے یعنی کہ اب آپ کو اس سے پیار نہیں رہا تو آپ کہہ سکتے ہیں No my feelings have changed یعنی کہ نہیں میری جو feeling ہے یا میری بھاونہ ہے جو اس کے لیے ہیں وہ بدل گئی ہیں I don't love her anymore یعنی کہ اب میں اس سے پیار نہیں کرتا یا آپ کہہ سکتے ہیں I used to یعنی کہ ہاں میں کرتا تھا but I don't love her now یعنی کہ اب میں اس سے پیار نہیں کرتا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں My feelings have evolved and no longer have romantic love for her یعنی کہ میری feelings جو ہیں وہ evolve ہو چکی ہیں تھوڑی اور mature ہو چکی ہیں but اب میرے دل میں اس کے لیے جو romance والا پیار یا romantic والا love ابھی نہیں ہے complicated ہے یا uncertain ہے یعنی کہ آپ کو پتا نہیں ہے کیا آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو آپ اس طریقے سے جواب دے سکتے ہیں یعنی کہ سامنے والے کو کوئی clear جواب آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I'm not sure how I feel right now it's complicated یعنی کہ ابھی مجھے clear نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ابھی تھوڑا معاملہ الجھا ہوا ہے پیچیدہ ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں I have mixed feeling about it it's not easy to answer یعنی کہ یہ جو feeling ہے ملی جولی سی ہے کبھی لگتا ہے کرتا ہوں کبھی لگتا ہے نہیں کرتا تو اس کا جواب دینا بالکل آسان نہیں ہے کہ میں کرتا ہوں یا نہیں کرتا ایک دم سے بتا پاؤں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں I'm still trying to figure out my emotions یعنی کہ میں ابھی بھی یہ پتا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں یا پھر آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ private معاملہ ہے تو میں اس معاملے پر بات نہیں کرنا چاہتا یا کوئی جواب نہیں دینا چاہتا تو اس کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں I'd rather not to discuss my feelings about her یعنی کہ میں نہیں چاہتا کہ میری اس کے بارے میں کیا feeling ہے یا میں کیسا محسوس کرتا ہوں کہ وہ میں share کروں یا میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ کہہ سکتے ہیں my feelings are personal I'd prefer not to share them یعنی کہ میری feeling جو ہے وہ personal ہے وقتگت ہے میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ کہہ سکتے ہیں I'd rather keep that between me and her یعنی کہ میں یہ بات جو ہے میری اور اس کے ہی بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تو اس طریقے سے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں یا پھر مان لی جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے تو آپ کہہ سکتے ہیں I'd rather not to get into that right now یعنی کہ اب میں اس سب میں نہیں پڑھنا چاہتا یا اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں let's not discuss my personal feelings at the moment یعنی کہ ابھی میری personal feelings کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں can we talk about something else یعنی کہ کیا ہم کسی اور مدے پر یا کسی اور چیز کے بارے میں بات کریں تو اس طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں اب آپ ایسی ہی کسی بھی word کا مطلب ہندی اور انگلیش میں یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی جس میں آپ بینا کسی فالتوبکواس کے سیدھا اس word کا مطلب سمجھ پائیں گے تو ایسی ہی ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں